ہیلو فینس تو آج میں آپ کو بتاؤں گا ہوتلا ریشن میں اچاری دال تڑکا کیسے بنای جاتی ہے یہ جو دالیں کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے اور ایک ہی طرح کی دال کھاکا گیا بورو چکے نا اس دال کو بنا گیا دیکھیں جبردست اس کا ٹیسٹ رہتا ہے چلیئے ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں میں نے ایک کپ دھولی مصر کی دال لی ہے اس کا جو بیٹ ہے دو سو گرام ہے اور اس کے ساتھ میں ہم دھولی مون کی دالیں آئیر کریں گے یہ دونوں ہی دالیں بہت ہی جلدی پک جاتی ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کہا کرنا ہے یہ دالیں اچھی طرح سے دھو لینی ہے تاکہ اس کے بار سے ڈسٹ بغیرہ لگی ہو وہ اچھے سے نکل جائے تو کیا دیکھئے اچھے سے دو سے تین پانے سے دال کو دھو لیجئے دھو نہیں کہ وہ دال کو کبھی بھی جلدی پکانا ہو کم سے کم آدھے سے ایک گھنٹے تک آپ دال کو بنانے سے پہلے بھگو کے رکھ دیشئے دال نہ بھگ جاتی ہے جلدی پک جاتی ہے تو دیکھے دال کو میں نے بھگو دی ہے تب تک اور تیاری کر لی دیں مسالہ بنانے کے لئے دو پیاج دو ٹماٹر ادھرک اور ہری میرچ کا یوز کریں گے تو یہ جو پیاج ٹماٹر ادھرک ہے اس کو آپ نے فائن چاپ کرنا ہے کیسے کرنا یہ دیکھیں پیاج کو سیدھا پکڑیے اس میں آپ نے کٹ لگانے ہیں کٹ لگانے کے بعد بنوائی ٹو کرنا ہے اور اس طرح سے پکڑ کے آپ اس کو فائن چاپ کر سکتے ہیں جہاں تب پیاج میں کٹ لگے ہوں گے بہت پورا کٹ جائے گا لاشٹ کا حصہ بچاؤتا نا اس میں کٹ نہیں لگتے ہیں اس طرح سے پکڑ کے اس کو بھی ایک برابر کٹی میں کر لیشئے اور یہ ادھرک ہے ادھرک کو آپ نے پیل کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو سلائس کارٹنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور سلائس کارٹ کے آپ اس کو جولین کرٹنگ کیچئے اور ادھرک کو بھی آپ نے فائن چاپ کرنا ہے اس دال کو بنانے کے لئے ادھرک کا یوز آپ تھوڑا سا زیادہ کیجئے گا بہت ہی بڑی اس میں ٹیسٹ آئے گا تو اگر دیکھیں ادھرک کو میں نے بارہ ہی کٹ لیا ہے اس کے بعد جو ٹوماٹر ہے اس کی آئیز آپ نے ہٹا دینی ہے اور جیسے میں نے پیاج کو کٹ لگائے تھے بیسے ہی آپ نے ٹوماٹر میں کٹ لگانے ہے اور کٹ لگا کے بنوائی ٹو کر کے اس طرح سے آپ ٹوماٹر کو بھی فائن چاپ کر سکتے ہیں تو یہ تو سب جیسے کٹی ہوگئی اب دال چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں دال کو میں نے لگوچ 40 سے 45 منٹ تب بھگو کی رکھا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں دال اچھی طرح سے فول چکی ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پہلے نہ مسالہ بنا کے تیار کر لینا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک سٹینلس چیل کی کڑا ہی لیا ہے سب سے پہلے ہم اس میں ایک سے ڈیڑھ بڑا چمچ اویل آئیڈ کریں گے میں آپ پہ بیسٹیبل آئیل کا یوز کر رہا ہوں آپ سرسوں کے تیل کا یوز کر سکتے ہیں جیسے آئیل تھوڑا سا گرم ہو جائے گا آدھا چھوٹا چمچ آپ نے اس میں سابو جیر آئیڈ کرنا ہے اس کے ساتھ میں آپ نے تھوڑی سی ہینگ آئیڈ کرنی ہے اور دیکھیں جیرہ ہمارا چٹک چکا ہے اسکے بھر آپ نے اس میں پیاش آئیڈ کر دینا ہے اور گیس کی فلیمہ ہائی کر دیجئے ہائی فلیم میں آپ نے پیاش کو تب تب بغانا ہے جب تب پیاش کا کلر جو ہے لائٹ کولن براؤن ہو جائے تو یہ دیکھیں پیاش کا کلر یہاں پہ تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں باریک کٹو ادرک آئیڈ کر دینا ہے اور ساتھ میں اس میں ہری میرچ بھی آئیڈ کر دیں گے تو ہری میرچ کو میں نے باریک کٹو کٹو نہیں آئیڈ کیے اس کو میں نے دیکھئے پنوائی ٹو کر کے ایڈ کیے یہاں پہ اور اس کے ساتھ میں میں نے تھوڑا سا قریبتہ بھی اس میں ایڈ کیا ہے جو آپ کو میں دکھا نہیں بایا تو آپ کے بس قریبتہ ہو تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں ساتھ میں آپ نے تھوڑا سا ہلدی پورٹر ایڈ کرنا ہے تو آدھا چھوٹے جمع جو میں نے اس میں ہلدی پورٹر ایڈ کیا ہے تھوڑا سا میں نے اس میں لال میش کا پورٹر ایڈ کیا ہے دال کو تکھا کرنے کے لیے ہلدی پوڈر اور لال میچ پوڈر کو بھی پیاج کے ساتھ مکس کر لیشے اور لو فلیم میں آپ ان کو بھی تھوڑی دیر پکا لیشے پھر اپنے اس میں باریکٹوے ٹماٹر ایڈ کر دینا ہے اور ٹماٹروں کو بھی پیاج کے ساتھ مکس کر لیتے ہیں تاکہ پیاج ہمارا جلے نہ تو جب بھی آپ تڑکے میں ٹماٹریں ڈالیں اس کے ساتھ میں آپ نے تھوڑا سا نمک جرور ڈالنا ہے اس سے ٹماٹر جلدی گل جاتے ہیں تو چار سو گرام میں دال بنا رہا ہوں ڈیڑھ چمچ بھر کے میں نے اس میں نمک ایڈ کر دیا ہے نمک کو بھی مکس کر لیتے ہیں ٹماٹروں کے ساتھ میں اب آپ نے گیس کی فلیم ہائی کرنی ہے ہائی فلیم میں ٹماٹروں کو بھی اچھی طرح سے آپ نے بھون لینا ہے تاکہ ان کا جو کچھا ٹیسٹ ہے نا بہت ہتم ہو جائے تو دیکھیں ٹماٹروں کو بھی اچھا سے بھون لینا ہے اس کے بعد دال میں جتنا بھی پانی تھا اس کو میں نے اچھی طرح سے نکال لی ہے اور دال کو ہی میں نے کڑھائی میں ڈال دی ہے اب آپ نے کم سے دو سے تین منٹ تک دال کو ہی میڈیم ٹو ہائی فلیم میں بھون لینا ہے یہاں پہ اس دال کو بھون کے بناتے ہیں بہت بڑی اس دال میں ٹیسٹ آتا ہے اور اس دال کو دریکٹ بوائل کر کے بناتے ہیں اتنا چاہ اس میں ٹیسٹ نہیں آتا ہے تو یہ دیکھیں دو سے تین منٹ تک دال کو میں نے بھون لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے اب پانی کتنے ڈالنا ہے اگر آپ نے ایک کپ ڈال لی ہوگی تو چار کپ آپ نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے اور اچھی طرح سے دیکھئے پانی کے ساتھ ڈال کو مکس کر لیتے ہیں میں نے دو کپ ڈال لی تھی تو آٹھ کپ میں نے اس میں پانی کے ایڈ کر دی ہے ڈال جب پک جائے گی اگر جھوٹ پڑے گی تھوڑا سا گرم پانی ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے دال کو اوپر سے کبر کر دینا ہے گیس کی ولم ہائی کر دیتے ہیں تاکہ جلدی سے بوائل آ جائے اور دیکھئے کم سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں دال کو پکتے ہوئے اور دال اوبرنا یہاں پر شروع چکی ہے اب آپ نے کہنا ہے اس کے سائیڈوں میں تھوڑا پاو جو جھاگ آتا ہے اس کو آپ نکال دیجئے یہ جھاگ ہے نا یہ دال کے ٹیش کو خراب کرتا ہے تو اس طرح سے جھاگ آپ نے نکال دینا ہے پھر اوپر سے کبر کیجئے اور اس دال کو کم سے پندرہ منٹ تک پکنے دیجئے اتنی دیر میں آپ کی دال اچھی طرح سے پک جائے گی تب تک اچاری مسالہ بنا لیتے ہیں یہاں پر میں نے ایک پہن لیا ہے ڈیڑھ چھوڑا چمچ ہم اس میں سانف ایڈ کریں گے ڈیڑھ چھوڑا چمچ آپ نے اس میں سرسوں کے بیچ ایڈ کرنے ہیں تھوڑا ساپ اس میں سابوت میتھی ایڈ کیجئے ایک چھوڑا چمچ آپ نے سابوت جیرہ ڈالنا ہے ایک چھوڑا چمچ آپ اس میں اجوائن ایڈ کیجئے اور ان مسالوں کو آپ نے ہلکا سا ڈرائی روز کر لینا ہے تو اچاری جو مسالہ ہوتا ہے اس میں کلونجی کا یوز بھی کیا جاتا ہے پر کلونجی کو کبھی بھی اچاری مسالے کا سا پیسنن چھئے نہیں تو اچھا ٹیسٹ نہیں آتا ہے تو یہ دیکھیں مسالوں کو ہلکا سا ڈرائی روز کر لیجئے اور اس کے بعد آپ نے ان کو تھنڈاؤنے دینا ہے ٹھنڈاؤنے کے بعد یہاں تو آپ ان کو گرائنڈ کر لیجئے دردرہ سا یا پھر آپ ان کو کوٹ کے یوز کرنا چاہیے تو کوٹ بھی سکتے ہیں دیکھیں میں نے مسالوں کو دردرہ سا گرائنڈ کر لیا ہے اور دال کو پکتے ہیں ہاں پہ 15 منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دال جو ہماری اچھی طرح سے ہاں پہ پک چکی ہے اور اچھے سے گل بھی چکی ہے تو اس دال کو جیادہ گلانہ نیچی ہے اگر آپ ککر میں پکائیں گے اس دال کو کبھی بھی تو ایک بسل پورین لگوانی ہے جیسے اس میں سٹیم بن جاتی ہے آپ اس کو بند کر دیشے جب یہ دال کر جاتی ہے کڑی کی طرح لگتی ہے دیکھنے کو تو یہ دیکھیں اس طرح سے کھڑی کھڑی آپ نے دال بوائل کرنی ہے اب اس کے بعد ہم اس کے اوپر چھونک لگائیں گے اسی چھونک سے اچھا ٹیش آئے گا ایک بڑا چمچ میں نے پین میں دیسی گھی ایڈ کر دی ہے اگر آپ کس گھی نہ ہو آپ گھی کی جگہ آئل کا یوز کر سکتے ہیں چار میں نے اچاری مرچ لیا موٹے والی مرچ اس میں میں نے ایک ایک کٹ لگا دیا تھا ہلکا سا آپ نے گھی کے ساتھ اچاری مرچ کو تھوڑا سا پکا لینا ہے اور جیسے اس میں تھوڑا سا کلر آ جائے گا اس کے بعد آپ نے پین میں آدھا چمچ سابو جیر آئیڈ کرنا ہے اور ساتھ میں آپ نے تھوڑا سا اس میں مسٹرڈ سیڈ آئیڈ کرنا ہے سرسن کے بیچ آئیڈ کرنے اور اس کے ساتھ باریک کٹو لسن آئیڈ کریں گے تو جب آپ کوئی بھی دال بناتے ہیں لسن کا یوز آپ نے تڑکے میں پہلے نہیں کرنا ہے اوپر سے چھونک لگائیں گے دال میں جبردست ٹیشٹ آتا ہے اور لسن کا اچھا فلیور بھی آتا ہے تو اکی دیکھئے لسن اچھی طرح سے آپ نے پکا لیا ہے میڈیم فلیم میں اس کے بعد آپ نے اس میں اچاری مسالہ آئیڈ کرنا ہے تو ڈیٹھ چھوڑا چھوڑا دیکھئے میں نے اس میں اچاری مسالہ آئیڈ کر دیا ہے اچاری مسالے کو بھی لسن کے ساتھ مکس کر لیتے ہیں اور گیس کی فلیم آپ نے اکتم لوگ کر دینی ہے اس کے ساتھ میں ہم اس میں تھوڑی سی لال میش پورڈر آئیڈ کریں گے میں نے آپ نے دیکھئی میش پورڈر کا یوز کی ہے اس سے کلر اچھائے گا اور دیکھئی میش پورڈر کو اچھی طرح سے گی کے ساتھ مکس کر لیتے ہیں اور اوپر سے دال کے اوپر آپ نے اس کا چھوڑک لگا دینا ہے اس طرح سے اور پین میں تھوڑا سا مسالہ چپ کو رہے جائے گا اس طرح سے آپ نے دال لینی ہے تھوڑی سی اور اس دال کو مکس کر کے ڈال دینا ہے تو یہ ہماری اچاری دال تڑکہ جو اپن کے تیار ہو چکی ہے میں اس میں ایک مسالہ ڈالنا بھول گیا ہوں یہاں پر میں نے اس میں کلونجی کا یوز نہیں کیا ہے تو جب ہم نے لسنوں کا دوسرا تڑکہ بنایا تھا نا اس میں آپ نے تھوڑی سی کلونجی جرور ڈالنی ہے لاشت میں تھوڑا سا حرد نہیں ڈالنی ہے مکس کر کے آپ اس کو سرم کر دیجئے ویڈیو اچھا لگو گا لائک شیئر کمنٹ جرور کیجئے اوکے فرینز تھینکیو